پاکستانی میڈیا ہو یا انسٹین دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو وہاں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ ایم ایس دھونی کی کپتانی سے ریٹڈ بات ہو رہی ہے کہ دھونی سے بڑا کپتان کا دنیای کرکٹ میں آیا یا نہیں آیا یہ ایک نئی پیسٹ شیر پڑی ہے شویب اکتر وسیم اکرم بڑے بڑے لیجنڈری پلیئر اس پر بات کرنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایم ایس دھونی نے ایک اور ٹائٹل سی ایس کے کو جتا دیا 掰 ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا فائنل سی ایس کے نے جیت لیا ایم ایس دھونی کی تحریفوں کے امبار لنگے ہیں دنیاین کوئی سٹیٹمنٹ دی رہا ہے لیکن اگر کوئی ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ یہی آ رہی ہے لیجنڈری کپٹن ہے ایم ایس دھونی سے بڑا کپتان کیا دنیاین کرکٹ میں آیا ہے یہ ایک نئی سٹ پڑی ہے ناظرین ساتھ ساتھ بات کریں کرکیٹنگ گروہ کرکیٹنگ گروہ بات کی جاری ہے کہ ایم ایس دونی سے بڑا برینگ اگر کرکیٹ میں کسی کے پاس آیا یا نہیں آیا یہ ایک سوال اٹھ گیا ناظرین اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل نوٹفیکشن کا آئیکن بلازمی کلک کر لیں کیونکہ ایم ایس دونی کی آئی بات ہوگی دونی کی کپتانی کی بات ہوگی دونی سے بڑا کپتان دنیا کرکیٹ میں شاید کبھی آیا ہو کیونکہ دونی نے جس طرح سی ایس کے کو یہ ٹائٹل جتا دیا ہے حیرار کون بات ہے جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ تی ٹونٹی جو ہے ینگسٹر کی گیم ہے تی ٹونٹی تو یہ جنگ بلند کی گیم ہے یہ بڑے لوگ کہاں سے ٹی ٹونٹی کھلنے آگے یہ پینتیس پلس لوگ ٹی ٹونٹی کہاں سے کھل سکتے ہیں تو ایس دونی نے اپنی کس طرح کی ٹیم سلیک کر لیا اس میں تو بڑے بابے سلیک کر لیا ہیں ڈی جے براو کو سلیک کر لیا یہ انہوں نے کیا کیا رائنہ دونی یہ تو سارے بڑے بابے ہو چکے ان کو تو کرکٹ کا کچھ نہیں پتا ڈپلیسز کو سلیک کر لیا تو یہ تو ٹیم پہلے راڈ میں باہر ہو جاتی لیکن دونی کو پتہ تھا کہ یہ پلیئر مجھے آئی پیل جتا کے دیں گے اور انہی پلیئر نے دونی کو آئی پیل جتا کے دیا آج اگر بات ہو رہی ہے تو سر پر سیم ایم ایم از دونی کی بات ہو رہی ہے دونی کے سر کی بات ہو رہی ہے دونی کی کی بات ہو رہی ہے سی ایس کے نے پوری طرح پرانٹ سا لیٹ کی ہے men ڈین بکشا ہر ٹیم کو برٹ ناک شکل ہے اور اس میں اگر باؤت کریں تو سب سے بڑا اگرر کلیدی کلدار ہے وہ ایم ایس دونی کا ہی ہے دونی کے سر دونی کو پتہ ہے کہ کس چلوں پر جبcı ڈین فرن کو اس پر metaph ایک آئی پاس سکل ہے یہ دنیای کسی کے پاس نہیں آئی اسی ویسے دھونی کو دنیای کرکٹ کا بیگس گریٹس کپٹن پر آ دیا جاتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عمران خان پاکستان کے لیجنڈری کپتان بھی عمران یہ کہہ چکے ہیں کہ دھونی سے بڑا کپتان دنیا کرکٹ میں نہیں آیا اور یہ بڑی بات ہے بڑی سٹیٹمنٹ ہے شوے بکتر تو احمد دھونی کو یہ بار بار کہہ دیں تھے شوے بکتر یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ دھونی گریٹس کپٹن ہے اور دھونی کے بعد انڈیا کو کپتانی میں بڑی مشکلات ہوں گی یہ بار بار شوئے بکتر سیٹمنٹ دے چکے ہیں اور وسیم اکرم تو ویسی دھونی کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور وسیم اکرم بار بار یہ کہا چکے ہیں کہ دھونی کو ٹائٹلز جتانے آتے ہیں اور دھونی کو پتہ ہے کہ کیسے ٹائٹلز جتانے آتے ہیں اور اس کی بہترین مثال یہ آئی پیل کا فائنل ہے جس طرح دھونی نے سی ایس کیا کو جتایا اس دفعہ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بار بار بات ہوئی تھی کہ بڑے لوگ بڑے بابے لوگ دھونی نے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ڈپلیسز کو انہوں نے رکھ لیا پھر انہوں نے رکھ لیا رائنا کو رکھ لیا پھر امبتی رائیڈو کو رکھ لیا یہ سارے جو پلیئرز ہیں یہ سارے اپنی ٹیم سے کافی اتقری ڈائیڈل چکے ہیں ڈپلیسز کی مثال ہے ساؤت افریقہ نے ان کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کیا لیکن دھونی نے اعتماد کیا اور آج فائنل میں ڈپلیسز نے جو شاندار ہیں اس کے لیے جس کے بدلے سی ایس کے جیتا ہے تو یہ اس کی مثال ہے اس کے علاوہ بات کریں پھر ڈی جے براوگو نے اپنی ٹیم میں رکھا ہے جدے جا اپنی کافی ہو چکے ہیں دھونی خود ہیں اس کے علاوہ حیزل بڑھنے تو یہ سارے پلیئرز ٹی ٹونٹی کے کہیں سے نہیں نظر آتے لیکن جو بات غلط ثابت کر دی دھونی نے اور سی ایس کے نے یہ ٹائٹل جیت لیا تو اس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ آپ کی ڈیڈیکیشن اور ایکسپیرینس ہمیشہ میٹر کرتا ہے ایکسپیرینس پلیئر ہمیشہ کام آتے ہیں جو لوگ بھی تنقید کرتے تھے کہ ینگ بلڈ جنگ بلڈ آج ان لوگوں کو مو کی کھانی پڑی ہے اور دھونی نے غلط ثابت کیا ان سب کو جو جنگ بلڈ کی بات کرتے ہیں اور دھونی نے پتا دیا کہ کیسے کرکٹ ورڈ کپ جیتے جاتے ہیں کیسے ٹائٹلز جیتے جاتے ہیں براد کولی کے لیے زبردست لیسن ہے بلکہ جتنے بھی ٹی ٹوٹی ورڈ کپ میں کپتان ہے ان سب کو چاہیے کہ وہ دھونی کی کپتانی دیکھیں کہ کس موقع میں کس بولڈ کو لیتے ہیں یہ بڑا زبردست سیکھنے کا عمل ہے اور میں جیسے یہ پتا ہے سورپ گنگولی جو ہے وہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں بلکہ ان کو پتا تھا کہ دھونی کا کیا مینٹسیٹ ہے اسی وجہ سے سورپ گنگولی نے بچی سی آئی نے ایم ایس دھونی کو ٹی ٹوٹی ورڈ کپ میں انڈیا کے سکارڈ میں شامل کیا اور اسی وجہ سے انڈیا کا سکارڈ بہت سٹرانگ لگ رہا ہے انڈیا کے سکارڈ میں نہیں ہے دھونی بلکہ انڈیا کے منٹور ہیں لیکن انڈیا کا سکارڈ بہت سٹرانگ اس میں سے لگ رہا ہے کہ دھونی کو پتا ہے کہ کس موقع میں کس بولڈ کو لانا ہے اور دھونی بڑا قلیدی کردار ادا کریں گے کردار ادا کریں گے وہاں پہ جب ڈریسنگ روم میں ہوں گے دھونی وہاں پہ ایک ایک بال پر بھی بلکہ ہر آور کے بعد دھونی اپنا جو رول ہے وہ بڑھاتے رہیں گے بڑھات کولی کو بار بار دیتے رہیں گے ایکسپلیریشن حالانکہ اگر دھونی میجھے پتہ اگر انڈیا کی کپتان نہیں ہے لیکن اگر دھونی انڈیا کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکارڈ میں نہیں بلکہ پلائنگ لیورن میں بھی دھونی کی جگہ بنتی ہے اور دھونی انڈیا کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتا سکتے ہیں اگر دھونی انڈیا کے کپتان آج بھی ہوتے لیکن اب دھونی نے کہ ایکسپلیئنس پلیئر سینئر پلیئر کے کیا مائنڈسٹ ہے اور دھونی سے بڑا کپتان دنیا کرکٹ میں نہیں آیا یہ میں بار بار کہتا ہوں اور آج میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں دھونی سے بڑا کپتان نہیں آیا انہوں نے سینئر پلیئر کو رسپیکٹ دی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دھونی نے سی ایس کے نے آج آئی پیل کا ٹائٹل جیتی ہے زبردست شاندار پرفارمنس دی ہے اگر میں جنگس پلیئرس کی بات کرتا بھی جاؤں یہ بھی کرنے پڑی یہ گروتراج گائی کوٹ زبردست شاندار اس لڑکے نے پرفارمنس دی ہے دھونی نے اس لڑکے پر ٹرسٹ کیا اور اس لڑکے نے زبردست شاندار پرفارمنس دی سینچری بھی بنائی زبردست تین چار موقع پر اس پندے نے جتاہ کے دیا پھر اس کے علاوہ بات کریں تو تھاکور نے بڑے زبردست شاندار پرفارمنس دی ہے تھاکور نے جس موقع پر دھونی کو ضرورت دی وہاں تھاکور نے پرفارمنس دی اور آج پر فائنل میں جو کروشل دو وکٹ تھاکور نے اپنے اوبر میں نکال کے دی وہیں سے سی ایس کے جو ہے وہ اوپر آیا اور پھر سی ایس کے نے بہ آسانی کولکتا نیڈنجز کو شکست دے دی اس کے علاوہ اگر ایکسپیریس پلیئر کی بات نہیں ہے تو رابین او تھاپا کو بھی دھونی نے اپنی ٹیم میں شامل رکھا ہے تو ایج سے نائن پیر ہوتے ہیں وہ دھونی نے ایکسپیریس پلیئر رکھے اور انہوں نے پرفارمنس نہیں کرکا کر کے دیا ایکسپیریس پلیئر ہمیشہ کام آتے ہیں اس لیے ہم بار بار کہتے تھے ورد کپ سکارڈ میں ایکسپیریس پلیئر ہونے چاہیئے تو ایکسپیریس پلیئر کا یہ خائدہ ہوتا ہے نظر آیا کہ اس کے نے بڑی بڑی ٹیموں کو شکست دی ہے اور سی ایس کے نے ٹائٹل جیت لیا تو بہت بہت مبارک بات ہو دھونی کو دھونی کے مائنڈ سیٹ کو دھونی کی کیپٹنسی کو سوریش شرائدہ نے زبردست اس ٹیم میں پرفارمنس دی براوو نے جو اپنا قلیدی کردار کے ادا کیا وہ نظر آیا اور براوو نے بڑی زبردست شاندار پرفارمنس دی اور براوو کی ایک بات ہے سی ایس کے نے ہمیشہ براوو پر ٹرس کی اور براوو نے ہمیشہ دھونی کی ٹیم میں دھونی کی ٹیم میں جب بھی کھیلے براوو براوو نے پرفارم کر دیا اور اس دفعہ بھی نظر آیا کہ براوو نے زبردست پرفارمنس دی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ہر پلئر نے اپنا قلیدی کردار دا کیا سوریش شرائدہ نے زبردست شاندار پرفارمنس دی مائن علی نے بڑی زبردست شاندار پرفارمنس دی ہے جدیجہ نے جس طرح زبردست بیٹنگ میں والنگ فیلڈنگ میں آر راؤنڈ پرفارمنس دی اور زبردست شاندار پرفارمنس دیا آج کا جو کیش تھا وہ بھی بہت فٹ تھا زبردست تھا اور سی ایس کے نے اسی لیے زبردست شاندار پرفارمنس دے کر سب ٹیموں کو شکست دیا اور ٹائٹل جیت لیا اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ دھونی کو ٹائٹل جتانا آتے ہیں اور دھونی نے ایک دفعہ پھر سی ایس کے کو ٹونٹی ٹونٹی ون میں بھی ٹائٹل جتا دیا تو بڑی زبردست شاندار پرفارمنس دی ہے ناظرین ایم ایس دھونی نے سی ایس کے نے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگیا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل نوٹفکیشن کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تو ابھی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ